اسلام علیکم پیارے دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک دلچسپ سٹوری واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آرثر ایچ ای کلیر ایک بیڈمنٹن کا مشہور و معروف چیمپئین رہا ہے اس نے چھتیس سال کی عمر میں پہنچنے سے پہلے انیس سو انہتر میں انیس سو ستر میں اور انیس سو اسی میں اس نے وارڈ چیمپئین پروفی جی تھی اور دنیا میں ایز ای چیمپئین مشہور ہوا انیس سو اسی میں اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور انیس سو تریاسی میں سے پہلے اسے تھوڑی سی سرجری کروانا پڑی اس سرجری میں اسے بلڈ لگا جو بلڈ اس کو دیا گیا اس میں ایچ آئی وی ہیپٹیٹس اپنا سوری ایڈز کے جراسیم کے اس بلڈ میں ایڈز کے ایچ آئی وی کے جراسیم تھے وہ پلوٹڈ تھا بلڈ کیونکہ اس ٹائم اتنی سینس نے ترقی زیادہ نہیں کی تھی اتنا اس ایڈز کے پرابلم کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا اس کو جو بلڈ دیا گیا وہ ایڈز زدہ اس میں ایڈز کے جراسیم آئی جاتے تھے تو اس کو بلڈ لگایا گیا اس کے بعد یہ ایڈز کے پرابلم میں شکار ہو گیا اور جو ہی یہ ایڈز کے پرابلم میں شکار ہوا تو اس نے ریٹائرمنٹ لے لی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی اور تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کو پتہ لگا روزانہ کوئی سائیکنوں کی تعداد میں اس کے پاس خطوط آتے وہ لوگ خیر و خریت پوچھتے وجہ پوچھتے ہمدردی کرتے یہ کسی کو بھی اس کے خط کا جواب نہ دیتا یہ سلسلہ چلتا رہا انیس سو تریاسی چوراسی میں ایک پندر سال کے لڑکے نے اسے خط لکھا اس لڑکے نے لکھا کہ میں آپ کا بہت بڑا فائن ہوں میں آپ کا ایز اے ہومن بیئنگ میں آپ کے پرسنیلیٹک کا بہت بڑا فائن ہوں آپ کے گردار کا بہت بڑا فائن ہوں آپ کے ایز اے پلیئر آپ میرے فیورٹ ترین کھلاڑی ہیں تو میں جب بھی آپ جواب نہیں دیتے وہ دو بار پہلے خاطر لکھ چکا تھا اس نے ایرتہ ریچی نے جواب نہیں دیا تو اس نے کہا کہ آپ جواب نہیں دیتے میں جب بھی اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ پاک سے پوچھوں گا کہ میرے اس پیارے کھلاڑی کو میرے اس فیورٹ پلیئر کو آپ نے ایسا کیوں کیا کیا جرم تھا میرے پیارے کھلاڑی کا کیوں میرے ایسے ہیرو جیسے کھلاڑی کو جو ہے اللہ تو انہیں اتنی بری مسئبت میں ڈال دیا تو لوگوں کے جواب نہیں دیئے تھے کسی کے خط کا بھی آرثر ایچی نے آرثر ایچی کو اس بچے کے خط کا جواب دینا پڑا وہ جواب جو تھا وہ سنیری حروف میں لکھنے والا ہے ایڈی ارچر نے اس خط کو سامنے رکھتے ہوئے بچے کو جواب دیا اس نے کہا کہ دنیا میں ہر سال ایک سو پچاس ملین لوگ بیڈمنٹن کے شوق میں انوال ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم بیڈمنٹن کھیلیں لیکن ان میں سے صرف صرف اور صرف پانچ ملین لوگ بیڈمنٹن کھیل سکتے ہیں بیڈمنٹن کا ریکٹ پکڑتے ہیں بیڈمنٹن کے گراؤنڈ میں آتے ہیں اور ان پانچ ملین میں سے صرف اور صرف دس لاکھ صرف اور صرف دس لاکھ لوگ بیڈمنٹن وہ کچھ ٹائم کے لیے ایز ای پروفیشن اپناتے ہیں اس دس لاکھ میں سے دس لاکھ آدمیوں میں سے صرف پانچ ہزار لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وائلڈ چیمپئن وائلڈ بیڈمنٹن ٹیم میں جو ہے نا مختلف ملکوں کی نمہندگی میں شامل ہوتے ہیں کوئی کسی ملک کی نمہندگی کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کوئی کسی ملک کی نمہندگی کے لیے آتے ہیں تو ان لوگوں میں سے صرف پانچ ہزار لوگ عالمی گیموں میں شریک ہوتے ہیں پانچ ہزار لوگوں میں سے صرف چار لوگ وائلڈ کپ کے لیے سیمی فینل میں جاتے ہیں ان چار لوگوں میں سے صرف دو لوگ فینل میں جاتے ہیں اور ان دو میں سے صرف ایک آدمی چیمپین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ چیمپین کا عزاز مجھے تین بار عطا کیا ہے میں نے اس وقت مالک کو نہیں کہا تھا وائمی کہ ایک سو پچاس ملین لوگ جنہوں نے کرکٹ بیڈمنٹن کھیلنی چاہی تھی اس میں پچاس ملین لوگ انہیں کرکٹ کے گراؤنڈ میں پہنچ ہزار لوگ نے عالمی ٹیموں میں شرکت کی تھی لیکن مجھے ہی تین بار کیوں نوازا میں نے یہ سوال مالک سے نہیں کیا اب جب مالک نے مجھے تکلیف دی ہے مجھے اس تکلیف کے لئے منتخب کیا ہے مجھے یہ شرم آتی ہے کہ میں مالک سے کہوں وائمی اس انگریز نے کہا یہ ہمارے ایک سوچنے والی بات ہے غیرت کرنے والی بات ہے لوگو غیرت کرنے والی بات ہے اس انگریز نے کہا کہ مجھے اللہ سے یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اس نے مجھے پوری دنیا کا تین دفعہ چیمپئن بنایا ہے تو میں نے اس وقت مالک کو نہیں کہا وائمی یہ میرا ہی تین دفعہ کیوں ہیں کسی اور کو دے دو اب جب مالک نے مجھے تھوڑا سی تکلیف دی ہے تو میں کہوں وائمی یہ ہمارے ایمان کو جگانے والی بات ہے ہماری غیرت کو جگانے والی بات ہے ہمیں تھوڑا سی تکلیف ہوتی ہے ہم چیخنا شروع کر دیتے ہیں چلانا شروع کر دیتے ہیں اور صبر کرنے کے بجائے حوصلہ کرنے کے بجائے پورے محلے گلی کو دور دور تک براتری کو اپنے مسائل سنانا شروع کر دیتے ہیں کیا اس انگریز کا کردار ہم سے بہتر نہیں جس کو تین دفعہ چیمپینشپ ملی ہے جس کے اتنے بڑے مداہت ہیں اس نے یہ بہت خوبصورت جملہ لکھا ہے جو مسلمان کا ہونا چاہیے جو ہمارے کسی مومن کا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنی نیمتیں دی ہیں اب تھوڑا سی تکلیف پہنچی ہے تو وائمی مجھے کہنا کا کوئی حق نہیں کیونکہ اس وقت میں نے نہیں کہا تھا جب مجھے مالک نے تین دفعہ چیمپینشپ دی تھی ہم نے وہ کہتا ہے آرثر ایچی کلیر کہتا ہے کہ میں نے اس وقت کیوں نہیں کہا وائمی یہ حق میرا ہی کیوں ہے اب جب تھوڑا سی مالک نے عزمیش دی ہے کہ میں کہوں وائمی اے مسلمانوں اے نوجوانوں اے بزرگوں ہمیں اللہ پاک نے ہماری اوقات اور ضرورت سے زیادہ رزق مال دولت شہرت عزت تعلیم اور روزگار دیا ہے ہم اس وقت کیوں نہیں کہتے وائمی جتنی نعمتیں اور شہرت اور عزت اور تعلیم ہمیں اللہ نے دیا ہے بہت سارے لوگ ہیں اس کے لئے ترستے ہیں جو رشتے آپ کو اللہ تعالی نے دیا ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایسے رشتوں کو ترستے ہیں آپ کو اللہ تعالی نے صاحب اولاد کیا ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کو ترستے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے دادا اور نانا بنایا آئے بہت سارے لوگ ہیں جو دادے اور نانے کو ترستے ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے شورت دی ہے عزت دی ہے گاڑی دی ہے گھر دی ہے ان سے پوچھو جو قرائے کی گھروں میں رہتے ہیں ان سے پوچھو جو سائیکل کو ترستے ہیں پیدل چل رہے ہیں جوتے کو ترستے ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں آپ کہتے ہیں تھوڑا سا تکلیف ہوئی ہے کہتے ہیں بھائی بھی مجھے اے اللہ کیوں اتنی تعلیم دے دی ہے آپ رب کی ان نیمتوں کو دیکھو جو اللہ پاک نے صرف آپ کو دی ہیں باقی دنیا اس کے لئے ترستی ہے ان کا شکر ادا کرو تو اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا جتنا ہو سکے جو کچھ مالک نے آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کرو دیکھو یہ نیمتیں یہ چیزیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں جاب شاپ رقبہ مکان گھر سیحت عزت بچے بیوی پیارے رشتے دار ہلکہ اہباب اس کے لئے کتنے لوگ ہیں جو ترستے ہیں ہمیں یہ کہنے کے بجائے تھوڑی سی تکلیف سے گلہ شروع کر دیتی ہیں واہ بیلہ شروع کر دیتی ہیں ہمیں مالک کا شکر ادا کرنا چاہیے وہ نیمتیں جو اس نے دیا ہے ان کا تو شکر ادا کرو اور بعد میں مانگنا تھنکس